उस समय की ये रागनी हम सुनवा रहे हैं जिस समय पाचो पांडव अपना अज्यातवास का समय राजा कवल नेन के यहां पर विता रहे थे क्यों? क्यों कि जुए में हार हुई थी तो ये सर्थ लगी थी कि बारे साल तो वन्वास में रहेंगे पांडव जाएगा बारे साल के फिर से वन्वास होगा पांडवी सर्थ पर वन्वास के लिए निकल गए बारे साल विचारों ने भूके प्यासे रहकर के अपना समय वैतीत किया लेकिन जब तेहरवा साल आया तो अपना रूप شپانے کے لیے اپنے آپ کو چھوپانے کے لیے کہ ہم کہیں پر دیکھیں نہ جائیں پہچان نہ ہو پائے پانچو پانڈوان آس را لیا راجہ کولنین کے ہاں پر وہاں پر رہتے رہتے کافی دل بیٹھ گئے لگ بگ اگیات باس کا سمیں پورا ہونے کو ہے اور ادھر پانڈو کے اوپر مسیبت کا ایک پہاڑ آ گیا راجہ کولنین کا ساڑھا کیچک دھوپتی کے روپ حسن کو دیکھ کر کے کیونکہ داسی کے روپ میں رہتی تھی اس پر مہت ہو گیا برہمچاری بڑھ کر کے رہتا تھا لیکن سارا برہمچار یہ چھوڑ دیا اور اپنی بہن سودے سنا سے کہا کہ تیرے یہاں پر یہ جو داسی ہے اس کو میں رانی بڑھا کر کے اپنی رکھوں گا وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ تو سادھی سودہ ہے اس کے پانچ پتی گندھر وہیں اس سے سادھی نہ کر لیکن کہہ دیا کہ یا تو اس سے سادھی کر یا تو اس سے سادھی کروں گا اسے میری مڈیا پر بھیج ورنہ تیرے بیٹے کا دھڑ سے سیس الگ کر دوں با تو بے سکسے میری بہن ہے ڈر کر کے رانی سودے سنا نے کہہ دیا ادھر بھیم نے کیونکہ دروپتی نے جا کر کے ارجن سے فریاد کی ارجن نے بھی پکار کو نہیں سنا کہہ دیا کہ ہے کیچک سے راڑ تیری تو آپ نمٹ لے جا کے میرے بس کی بات نہ ارجن بولیا نہ جھکا کے کہ کہاں تلکھ فند کاٹیں گے اجیات واسکہ اگر بھید کھل گیا تو ہم پھر بارے سال کے لیے چلے جائیں گے اس لئے دروپتی ہم پہ کرپا کر روتی ہوئی دروپتی اپنے پتی بھیم کے پاس پہ پہنچی لیکن بھیم نے دروپتی کی آنکھوں میں آسو دیکھے تو کہہ دیا کہ دروپتی تو رو نا ہمارے ہوتے ہوئے اگر تیرے عجت آبرو کو کوئی بھی بٹا لگا تو ہمارا جھینا ویرت ہے ہم بے سکتے پھر سے بارے سال کے ونواز پر چلے جائیں لیکن اس کیچک دانے کو چھوڑوں گا نہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ مڈیا پر بھیم دروپتی بند کر کے دروپتی کے بستردھار کر کے پہنچا اور اس کیچک کا ود کریا لیکن جیسے ہی کیچک مرا کیچک کے مرنے کی خبر پہنچی ہرستناپور میں دوری و دھنے انمال لگا لیا کہ پانڈو ہیں تو ویرات پوری میں ہیں کیوں کیونکہ کیچک کو مار سکتا ہے تو کیونکہ بھیم مار سکتا ہے گدہ ید کی شکشہ پرابت کر رہے تھے اس کا بھی ایک کارن تھا گدہ ید کی شکشہ کیچک نے بھیم نے اور دوری و دھن نے بل رام جی سے گرہن کی تھی شکشہ میں نپن کر دیا آشرباد دے دیا میرے تینوں چیلاؤں کو کوئی پراست نہیں کر پائے گا چلے جا رہے تھے بات کرتے ہوئے جا رہے تھے رستے میں خیال آیا کہنے لگے کہ بھائی گروہ جی نے یہ تو کہہ دیا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا لیکن اگر ہمارا آپس میں یدھونے لگا تو جیت کس کی ہوگی کیچک اور دوری و دھن اس بات پر اٹ گئے بھیم کہنے لگا جس کی ہوگی ہو جائے گی کوئی بات نہیں گروہ جی سے اس بات کو بھی پوچھ کر کے آئے گا بھیم تو گیا نہیں گروہ جی کے پاس میں لیکن کیچک اور دوری و دھن دونوں پہنچے جا کر کے کہنے لگے گروہ دیو ہمیں گدہ ید میں کوئی ہرا نہیں سکتا نکھا تینوں چیلاؤں کو بلکل برابر کے کر دیے ہو لیکن اگر ہمارا آپس میں یدھونے لگا تو بھل رام جی سمجھ گئے کہ میری دی ہوئی سکشہ پر سندے ہو گیا تو بھل رام جی نے کہا کہ تم دونوں میرے پاس میں واپس آئے ہو اگر تمہیں ہرا سکتا ہے تمہیں پراست کر سکتا ہے تو جو میرا تیسرا ششب بھیم میرے پاس میں نہیں آیا جس نے میری سکشہ پر وشواس کیا ہے وہ ہی تمہیں پراست کر سکتا ہے اس دن سے دوریو دھن کی گھرنا اور چار گھنی بڑھ گئی اور کیچک کو مرتے ہی سوچ لیا بھیم نے مارا ہے اور کسی نے نہیں مارا راجہ کولنین کی گوہوں کو سیما پر جارو کا راجہ کولنین وہاں پر نہیں تھے سندےز پہنچوایا یا تو راجہ کولنین آ کر کے ہم سے جنگ کرے نہیں تو اپنی بیٹی اتراکواری کا ڈوڑا روتے ہوئے پاڑی ویرات پوری میں پہنچے جب یہ سوچ نہ ملی تو ادھر اتراکواری جو ارجن کے پاس میں سکشہ پلاپت کرتی تھی روتی ہوئی اپنے گھرو کے پاس میں پہنچتی ہے اور اتراکواری کی آنکھوں میں آسو دیکھے تو ارجن اور اتراکواری کے بیچ میں سوال اور جباب ہوتے ہیں یہ راجنی دیپا چودری اور جیویر بھاٹی ہم دونوں کلاکار آپ کی بیچ میں سڑھائیں گے آئیے کیسے بھلا آج یہ پڑھن کیوں اترا پیٹی آئی نہیں گتاب میرے پی گروں میں کم کا بستال آئی نہیں گتاب میرے پی گروں میں کم کا بستال آئی نہیں گتاب میرے پی گروں میں کم کا بستال آئی نہیں گتاب میرے پی گروں میں کم کا بستال آئی ہاں دھن لے پھوج سیم پہ آیا ہاں اسے باپی نے ہاں لے چاہیا اس پاپی نے جو چرتی گو ہٹائی نیو کہہ دی نیو کہہ دی ڈوڑا دے دو جا بس کی نہیں لڑائی نہیں گتاب میرے پی گروں میں کم کا بستال آئی ہاں ہاں ڈوڑا دے ڈوڑا دے ڈوڑا دے ڈوڑا دے ڈے 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 ہم میرے لائکے کام لادلی میرے لائکے کام لادلی اب تک نہیں بتایا بھارے محل میں چال گرو میری مانتہ نے بلوائیا بھارے محلوں میں سوگ گھنہ وہاں ناچہ ناچہ گایا ناچہ نے گانے کے لیے نہیں بلوائیا گرو جی میں تو اسی کام کا ہوں رد حاکیا رد حاکیا رد حاکیا تنہی آرجن کا مہاری داسی نے بتلایا رد حاکیا تنہی آرجن کا مہارو داسی نے بتلایا ہی بیٹی تمہاری داسی نے بتلایا تمہیں ہاں کیا بتلایا کہ آپ نے ارجن کا رت ہاں کیا تھا آپ اس کے سارتھی بنے تھے آج میرے پتہ سری یہاں لڑائی کرنے کے لیے نہیں ہے میرا اتر بھائی یودھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کا کوئی سارتھی نہیں ہے لیکن بیٹی میں نے اس دنیا میں اگر رت ہاں کا تو کیول ارجن کا ہاں کا اور جب سے وہ یودھا گئے ہیں جب سے آج تک میں رت پر نہ تو کبھی بیٹھا اور نہ میں نے کبھی رت ہاں کا لیکن اب آپ کو ہماری سارتہ کرنی ہوگی کدھے اتنا رت ہاں کیا کدھے اتنا رت ہاں کیا تھا کی تعداد نہ رہا وہ رت ہاں کا کام میرے اب یاد نہ رہا بیٹی تیرے سال بیٹھ گئے ہیں اب میں جا کر کے کیسے اگر چلا بھی جاؤں گا تو رت مجھ سے نہیں ہاں کا جائے گا میری بات کو سن کہیے اری اب کس کا رت ہاں کنگا ہاں اب کس کا رت ہاں کنگا گئے پنکھنڈ میں بلدائی بینہ سارتھی بینہ سارتھی گھر بیٹھیا میرا اتنار میرا بھائی بینہ سارتھی گھر بیٹھا گرو میرا اتنار بھائی ہاں جو اتنار رن جنگے کرے تو مدد کروں گا پوری کس بیٹھیا ہتھی آرے گرو رت ہاں کنگ کی مجبوری کس بیٹھا ہتھی آرے گرو رت ہاں کنگ کی مجبوری ہاں کبھی کلپ نا کی سوچے بینہ بینہ بینگل رہے یا دھوری بھاگی رت کا جس لینہ آہ نیتھی گنگ جروری بھاگی رت کا جس لینہ آہ نیتھی گنگ جروری ہاں چو گاوے بے سوری راغڈی چو گاوے بے سوری راغڈی پر جا کرے پورائی گوا وہ سرپ ور ڈلی میں جان پر ہنگ چرہ کنگ دائی اہ نہی کتاب فیر پیرو رتها کب construir آئی اہ نہی کتاب فیر پیرو بے سوری راگ پست کر آئی بھاہ نہی کتاب فیر پیرو رت ہاں کبOFF statس دار دینہ م престہ دائی اہ نہی کتاب فیر پیرو بے سوری رات ہاں کنگ دائی موسیقی